دوستوں روٹی پکانے والا جو چمٹا ہوتا ہے جس کو دسپنا بولتے ہیں اس دسپنے سے چمٹے سے کسی کو بھی آپ اپنے وش میں کر سکتے ہیں یہ چمٹے کے اوپر دسپنے کے اوپر ہونے والا میں آپ کو بینہ کسی منطر کے ٹوٹکا بتاؤں گا اور یہ ایسا ٹوٹکا ہے کہ آپ پورے گھر کو پورے گاؤں کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی گاؤں میں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور گاؤں کے سبھی لوگوں نے آپ کو ایک دم بات آپ سے کرنا بند کر دیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اگر آپ کی سسرال میں آپ کے سسرال کے اندر آپ کو پیار کوئی نہیں دے رہا ہے تو بھی آپ پورے سسرال کے سبھی لوگوں کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں یہ ایک نہیں دس نہیں سو دو سو پانسو لوگوں کو بھی آپ اپنے وش میں کر سکتے ہیں مگر اس ٹوٹکے کو اگر آپ صحیح سے کر لیں گے تو اور اس ویڈیو کو پر آپ لوگ دل سے اپنا پیار بنائے رکھئے گا کیونکہ جو میں بتاؤں گا آپ کو آپ لوگوں کو آج تک کسی نے بتایا نہیں ہوگا پورے یوٹیوب کو پر آپ کو یہ ویڈیو ایس طریقے کا نہیں ملا ہوگا جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر ابھی اچھے سے سمجھاؤں گا اور ماترہ تین سے پانچ تین سے منٹ سے زیادہ کا یہ ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بھوش میں کسی کو بھی اپنے وش میں کر لیں گے کیونکہ جیون میں ایسے ایسے معاملے آتے رہتے ہیں اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں پریم کرتے ہیں اور وہ پیار آپ سے روٹ جائے یا آپ کی شادی لگی ہے اور شادی ٹوٹ جائے یا پتی پتنی کے بیچ میں انبن ہو رہا ہے کوئی پڑوسن آپ کے پتی کو اگر پریشان کر رہی ہے یا اس کو اپنے وش میں کیے ہوئے تو بھی آپ اسے چھٹا سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ کیسے آپ اس وشی کرن کو کریں گے اور آپ کو کیا کیا اس میں آوشکتہ پڑ سکتی ہے سب سے پہلے ایک صاف پانی کا بالٹی لے لیجئے جتنے لوگ ہوں اس حساب سے آپ پانی لیجئے گا اگر سو لوگ ہیں تو سو لوگوں کا پانی لیجئے دس لوگ ہیں تو دس لوگوں کا پانی لیجئے ایک لوگ ہے تو ایک لوگوں کا پانی لیجئے جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا دھیان سے سمجھ لیجئے ایک آپ کو چمٹا لینا ہوگا جس چمٹے سے عورت روٹی بناتی ہے یا آپ بھی روٹی بناتے ہوں گے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مرد بھی روٹی بناتے ہیں تو اس چمٹے کے مو کے اوپر آپ کو مو جو ہوتا ہے اس کے مو کے اوپر آپ کو وہی انسان کا نام لکھ دینا ہے جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے چمٹے کے مو کے اوپر اگر بہت سارے لوگ ہیں تو آپ اس چمٹے کے اوپر نام لکھتے ہی چلے جائیے اور ایک طرف آپ اپنا ہی صرف اکیلہ نام لکھئے گا دوستوں یہی آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک مو پر اپنا نام اور ایک مو پر اس کا نام لکھئے جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹوٹکے کو صرف ایک بار کریں گے دس بار نہیں کریں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس پانی کو آپ کو صاف رکھا ہے آپ نے اسی پانی میں اپنا نام چمٹے کے اوپر سے چھٹا دیں گے اور یہ جو نام ہوگا یہ پانی کے اندر گھل مل جائے گا اور چمٹے کو نو بار آپ پانی کے ہی اندر بجائیں گے اور اس کو وش میں ہونے کی پراتھنا کریں گے دوستو ماترانی کے کرپا سے یہ وشی کرن اسی سمجھ سکسز ہو جائے گا سفل ہو جائے گا اب آپ اس وشی کرن کو اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل گھریلو تندرودیا کو جہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے اور ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر کے آپ سب سے پہلے مجھ سے آگیا لیجئے اور لائک ضرور کریں